تو یہ بیٹا اور باپ حضرت عزیفہ بن یمان اور ان کے والدے بھی حجت کر کے مدینہ آ رہے تھے جنگوں کے شولے بھڑک رہے تھے مشرقین مکہ نے باپ بیٹے کو روکا اور انہوں نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو مشرقین مکہ نے اس وعدے پر مدینہ جانے کی اجازت دی تھی کہ ہم سے قول و قرار کرو ہم سے وعدہ کرو کہ جب مدینہ جاؤ گے تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرقین کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوگے حضرت عزیفہ بن یمان اور ان کے والد نے مشرقین مکہ کو اہد دے دیا کہ تم ہمیں ہجرت کے لیے جانے تو دو ہم کسی جنگی مارکے میں مسلمانوں کی مدد کر کے تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے حضرت عزیفہ بن یمان مدینہ آئے اور رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی اپنی ساری ریودات بتائی اور اسی اصناع میں ان کو یہ پتا چلا مشرقین مکہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ساتھ ہی کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں اُتھر وادہ گھر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا سورہ مائدہ کی پہلی آیت کی آپ نے اتباہ کرنا منا قائم کرے اے ایمان لانے والوں اپنے اہدوں کو نبھایا کر قرآن نے کہہ دیا اہد کے بارے میں سوال ہوگا آپ نے فرمایا اپنا اہد نے بھاؤ نہیں نہیں جاؤ گے تم جہاد میں کتنے فائٹنگ ہینڈز تھے چار باپ بیٹے کے چار ہاتھ تو تھے اور کل کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ میں دو کا اضافہ کافی اضافہ بن جانا تھا اور پھر اتنے صاحب ایمان دو باپ بیٹے شامل ہو جاتے تو اس وقت تو ہر فائٹنگ ہینڈ امپورٹن تھا اور یہ وعدہ کس کے ساتھ تھا مشرقوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بدھ پرستوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بسی سے نکالنے والوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قون کے پیسوں کے ساتھ وعدہ تھا استاخوں کے ساتھ وعدہ تھا سرکشوں نہ فرمانوں کے ساتھ وعدہ تھا اور اس وعدے کو نبھانے میں نقصان کیا تھا کہ ایک مسلمان جہاد کے عجر سے محروم رہ جائے گا مسلمانوں کی طاقت میں کمی کا امکان تھا لیکن even at that cost کسی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ کسی خالت میں کوئی بڑے سے بڑا فائدہ اس وائدہ کوئی نبھانے میں تمہارے ہاتھ سے فائدہ چلا جائے نہیں وعدہ نہیں توڑا جائے گا سب پر تست اس وقت شاید دو جنگجو تو مسلمانوں کو دو مجاہد تو مل جاتے لیکن امت کے لئے قیامت تک یہ نمونہ ہو جاتا کہ شاید کسی خالت میں کسی غیر مسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے کا کی لچک چھوٹ ملتی ہے یہ ہے سنت کا طریقہ یہ ہے اتنا زبدست نمونہ لیکن اس کے باوجود آج باتوں کا پاس نہیں کیا جاتا